میں فورٹی ایر سے جرمنی میں رہتا ہوں یہ میری بائیف ہیں مروکن ہے یہ عمران خان صاحب کی جب حکمرانی تھی اس وقت اور آج کے دور میں کیا فرق فیل کرتے ہیں وہاں پہ جرمنی آپ ایزے اور سیز پاکستانی ایک کپل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جرمنی سے یہاں پر آج خاص طور پر عمران خان صاحب کے اس جلسے میں موجود ہیں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے اور کہاں سے آئیں آپ میں ندیم ہوں میں فورٹی ایر سے جرمنی میں رہتا ہوں یہ میری بائیف ہیں مروکن ہے یہ اور ہم وہاں رہتے ہیں عمران خان صاحب کے لئے سپیشلی آئے ہیں ہم خاص طور پر یہ بھی سپورٹ کرتے ہیں میں بھی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں جس طرح کے حالات آج کل پاکستان میں جا رہے ہیں اس میں میں سپیشل یہاں پر آئے ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ ہر طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہے اس کے اگینس میں کھڑا ہونا چاہیے اچھا کیا فرق ہے عمران خان اور دیگر سیاستدانوں میں انٹیلیکٹل ایڈیوکیٹڈ لیڈنگ نو کرپشن فراڈ حالات کے مطابق دی آلسو چینج ہم لیکن ہی سٹینڈنگ الون اور ہی شو ایو ہم تو آورسیز پاکستانی ہیں یہ اربن ارب کی ہیں انہیں ارب کے ملکوں میں عمران خان کو پسند کیا جاتا ہے صرف اس کی آنسٹی پر دیانتداری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رولز جس طرح وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اس طرح اس کے لیے ہمیں عمران خان صاحب کی جب حکمرانی تھی اس وقت اور آج کے دور میں کیا فرق فیل کرتے ہیں وہاں پہ جرمنی آپ ایسے اور سیز پاکستانی لیکن جب میں جرمنی میں تھا ہماری عزت تھی ہمارے پاسپورٹ کی عزت تھی ہم میں اپنے دوستوں کو بتا سکتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں ان لوگوں کی حکومت تھی تو ہم اپنے آپ کو چھپاتے تھے بتاتے نہیں ہم بتاتے ہم انڈیاں ہیں ہم ایشین ہیں جب سے عمران خان نے ہمیں سپورٹ کیا جرمنی کے اندر ہمیں کیا اتنی پرابلمز جو سالو کی ہیں جیسے فیزا پرابلم کرپشن ختم کی ہے اوورسیس پاکستانیوں کے لیے اتنا کچھ کے ہمارے لیے کیا تو ہمارا ٹائم ہے کہ ہم یہاں پر آئیں تو آپ کی جو وائف ہیں یہ آپ کی وجہ سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ پرسنلی خود ویسے ان کو سپورٹ کرتے ہیں بہت این کا دونو ہیں یہ عرب کی ہیں وہاں پر اب میں عمران خان کا اپنے اسلام کی وجہ سے یہ اس وجہ سے یہ ہے یہ کیا ہے آپ کو اسل کریں اورڈو نہیں میں نہیں آپ کو اسulu میں آپ کو اسے کے لینے کیا جلسہ امیران خان کو کیا مسئلہ چاہیں گے؟ کھڑے رہے ہیں ہم بھی کھڑے ہیں اور جو حکومت ہے ان کو کیا مسئلہ دیں گے؟ لانت شہباز شریف صاحب کو ایک پیغام دینا چاہیں خدا کے لئے ہمارا پیچھا سوڑ دیں ہم بہت زلیل ہو گئے ہیں یوروپ میں ایک دفعہ ہم ایک عزت کی زندگی گزارنے دیں امران خان نائل ہو جاتے ہیں پھر کیا رسپانس ہوگا اس پر آپ کا؟ باہر آ جائیں گے پھر میں پھر یہیں آ جاؤں گا اگر نائل ہو جاتے ہیں تو باہر آنے سے کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہم نے اینڈ کرنا ہے کہیں تو اینڈ ہونا ہے ہم اس طرح تو نہیں رہ سکتے آگے اس طرح تو نہیں چل سکتا ہم نے یا تو کہیں پر اینڈ آکے یا تو ہمیں وہ بالکل ہی غیب کر دیں یا پھر ہم انہوں کے لئے لکھتے ہیں زرداری صاحب کو کیا بیغام دیکھیں؟ زرداری اللہ کرے کہ خدا کے لئے وہ دبائی چلا جائے ساری زندگی کے لئے اور مرنے والے ہیں اب تو آخرت میں جواب نہیں ہم نے دینا ہم سب نے آخرت میں مرنے کے پاس کیونکہ ہم لوگوں کو آخرت کا کونسپٹ ختم ہو گیا اس وجہ سے ہم جانور اور انسان کا فرق ہی ختم ہو گیا اشرف المخلوقات ہیں ہم مولانا فضل الرحمن کو کیا میسیز دینا چاہیے؟ کہ میری بدعا ہے اس کو کہ وہ جہنم میں جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے بدعا کیونکہ ہمیں دعا مولانا صاحب کو بدعا دے رہے اور وہ جہنم میں جائیں کیوں؟ کیونکہ حقیقی اسلام وہ داریوں اور مسواق رکھنے سے نہیں ہوتا اخلاق اور اس کے عادات سے ہوتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رول سے اس پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے بہت شکریہ